ہائے فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں وٹنڈ ہاو چینل اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سلمان خان کو بھارتی عدالت کی طرف سے پانچ سال سے زیادہ دی گئی ہے جودپور کی عدالت نے بالی وڈ کے دبان خان سلمان خان کو پانچ سال قید اور دس ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی بھارتی میڈیا کے مطابق سلمان خان کو کالے ہرن کی شکار کیس میں وائل لیف پروٹیکشن ایکٹ کے سیکشن ففٹی ون کے تحت مجرم کرا دیا گیا سلمان خان کی سزا کا سنتے ہی سوچل میڈیا پر سارفین نے ملے جلیرد عمل کے ظہار کیا کچھ ٹوٹر سارفین نے سلمان خان کی سزا اور ان کی گرفتاری پر جہاں سب کو ان کی اچھائیاں گنوائی ہوئی کسی نے سلمان خان کے ماضی کے سکینڈلز یاد کروا کر ان کی سزا اور گرفتاری کو بلکل درست قرار دیا ایک سوچل میڈیا ساریو کا کہنا تھا کہ میں خوش ہوں کہ عدالت نے بالاخر اس کیس کا فیصلہ کر لیا ہے ایک شخص جو مبینہ طور پر اپنی انگل فرینڈ پر تشدد کرتا تھا جس نے مبینہ طور پر ایک لاواری شخص کو اپنی گاڑی کے نیچے رکھو چل دیا اب سلاحوں کو پیچھے ہوگا تو کیسا ہوگا تو ایک اور سارف نے مزہکہ خیز انداز میں سلمان خان کی ایک تصویر شیئر کی اور کہا کہ جب جج صاحب نے پوچھا ہوگا کہ ہرن کہاں ہے تو سلمان خان کا رد عمل کچھ ڈراؤنہ سا ہوگا ایک سارف نے ان کی جو نئی فلم ہے ان کا سین لگا کر سلمان خان کے شکل پر ہرن لگا دیا تو یہ آپ بتائیں کہ سلمان خان کا جو یہ رد عمل ہے یا ان کا جو سارفین کا رد عمل ہے کیا یہ ان کے حق میں بہتر ہے یا نہیں یا سلمان خان جہاں پر دوسرے افراد جو ہے وہ قانون کی قانون کو توڑتے ہیں تو کیا وہاں پر ایک بالی فورڈ سٹار نے ایک قانون توڑا ہے تو کیا اس کی رد عمل جو ہمارے سارفین کا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں اپنے رائے قائم کیجئے اور لوگوں سے پوچھئے اور لوگوں کے اظہارات اور خیالات دیکھئے اور اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ